السلام علیکم سویل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں ناظرین میں اکثر روزانہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا ہوں چاہے وہ ملکی حالات کے حوالے سے ہو سیاست کے حوالے سے ہو اور خاص طور پر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو کیسز ہوتے ہیں ان کی جو شنوائی ہوتی ہیں ان میں جو فیصلے سادر ہوتے ہیں ان سے آپ کو اگا کرتے ہیں لیکن آج چونکہ جمعہ کا ببرکت دن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے بھی جمعہ کی نماز ادا کرتے کا فریضہ حاصل کر لیا ہوگا اللہ کو اس کا عجر دے یہ اسلام میں بڑے ایسے امور ہیں بڑے مسائل ہیں جس کا پورا ہماری زندگی کے حوالے سے قرآن شریف میں ایک باقاعدہ پورا ایک سسٹم دیا گیا ہے پورا ایک کیونکہ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے تو اس میں ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے اور وہ ویراست کا آج جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم نے جمعہ کے نماز ادا کی اور جنہی مسجد سے نکلے تو تنظیم اسلامی جو کے بہت بڑی تنظیم ہے پاکستان میں اس کے بانی جو تھے ڈاکٹر رسار احمد صاحب مرہوم کسی طرف کے مہتاج نہیں پوری دنیا میں اس کو ایک ویل ریپیوٹڈ سکالر تھے ان کی یہ تنظیم ہے تنظیم اسلامی تو ان کے کچھ آج کارکن مجد کے باہر پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے وہ پمفلٹ جب میں نے لیا میں گھر آیا اور اس کو میں نے پڑا تو اس میں جو ٹاپک کو اس کو نے ٹیچ کیا ہے تنظیم اسلامی نے وہ ویراست کے بارے میں ویراست کے بارے میں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ یہ اکثر ہمارے آم مسئلہ ہوتا ہے ویراست کا کسی خاندان کا کسی فرق کا جو جائدات ہوتا ہے اور اس میں ویراست جو ہے وہ بڑا اکثر مسائل پیدا ہوتے ہیں کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اکثر ویراستیت کا اور ویراست کا جو ہے وہ ایشو ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس میں قرآن حردیس کی روشنی میں اسے تقسیم کرنے میں جو کہ غرصہ ہیں اس میں تقسیم کرنے میں بڑی غفلت کرتے ہیں اور اکثر ہمارے معاشرے میں یتیم بچے خاص کر خواتین اس ظلم کا شکار رہتے ہیں کہ ان کو ویراست میں حصہ نہیں ملتا اور جو کہ کافی جو ہے تشویس کا ہوتا ہے اور پھر وہ اکثر اسے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں جگلے ہوتے ہیں اور اسے جو بڑے جنم لیتے ہیں تو آج تنظیم اسلامی نے ویراست کے حوالے سے جو تقسیم کیا اس میں بڑی خوبصورت انداز سے اس میں قرآن حدیث کی روشنی میں اس میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اس کے کچھ چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ میں آپ ذرا اس کو پھڑھ کے آپ کو سناتا ہوں جو بڑے اہم پوائنٹس ہیں قرآن کریم کی روشنی میں مسئلہ ویراستیت کی اہمیت سورہ نساء کے دوسرے رکو میں نہایت جامع انداز سے تقسیم ویراست کے بیان کے مقام پر انتہائی تاقیدی انداز میں فرضت من اللہ ہیں وسیعت من اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے بعد ارشاد باری طالع ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے ان بابات میں جن کے دامن میں ندیہ بہتی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور اس سے تجاوز کرے گا تو اس کی حدود سے وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو وراثت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کے علم کو نصف علم قرار دیا ہے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم میراث ہے سیکھو اور اسے اور لوگوں کو بھی سکھاؤ کیونکہ میں وفات پانے والا ہوں اور انقریب علم اٹھا لیا جائے گا اور بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے یا تک کہ وہ آدمی حصے میراث کے بارے میں جگڑا کریں گے اور انہیں ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو اس کے درمیان یہ فیصلہ کریں گے یعنی وراثت کے بعد اکثر بڑے جگڑے ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی پھر پھر اس کے فیصلہ نہیں کر سکتا جو کسی شخص کو وراثت میں حصہ دینے کا تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ تمام عمر اللہ تعالی کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہتے ہیں لیکن موت کے وقت وارثوں کو ضرر پہنچاتے ہیں اور کسی حلیے سے یا تو حق داروں کا حصہ کم کر دیتے ہیں یا مکمل حصے سے محروم کر دیتے ہیں ایسے شخص کو اللہ تعالی سیدھا جہنم میں پہنچا دیتا ہے مسئلہ وراثت اہم اور ہمارا یہ معاشرہ اب اس پہ دورا جو ہمارے جو معاشرے میں جو اس کی طرح سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں قرآن حدیث میں وراثت کی تقسیم کے بارے میں اس قدر تاقیدی کے حکامات کے باعث ہمارے علماء نے بھی تقسیم وراثت کے معاملات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس فرض سے مسلسل کوتائی برتی جا رہی ہے خاص طور پر بہنوں اور بیٹیوں کی عموماً وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ یہ آزان ہو رہی ہے جی ناظرین تو کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس فرض سے مسلسل کوتائی برتی جا رہی ہے انہی وراثت کے حوالے سے ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ اس طرح حدود اللہ کی پامالی کے نتیجے میں جہاں آخرت میں شدید عذاب کی وعید ہے دنیا میں بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں اور یہ چیز بساوقات ہمیں بہامی دشمنوں کا باعث بن جاتی ہیں اب وہ وراثت سے مراد ہے کیا وراثت ایک غیر اختیاری انتقالی ملکیت ہے جس میں مرنے والے کا ترقہ اس کے ورسہ کو منتقل ہو جاتا ہے جس پر مرنے والے میت کی ملکیت جو بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائداد ہو تو وہ ترقہ کہلاتا ہے شہریت کی طرف سے 33 فیصد سے زائد غیر وراثت کے حق میں وسیعت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہم پر لازم ہے کہ ایک اور ترقہ کی تقسیم شہریت کے اکامات کے مطابق کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جا سکیں اب وہ جو وسیعت کا قانون ہے اس کے بارے میں بھی روشنیوں ڈالی گئی ہے اور اس میں یہ کہنا ہے کہ شہریت اسلام میں وسیعت کا قانون بنایا گیا تاکہ قانون میراس کی روز سے جن عزیزوں کی میراس میں حصہ نہیں پہنچ رہا ہے اور وہ مدد کے مستحق ہیں مثلا کوئی یتین پوتا یا پوتی وجود ہے یا کسی بیٹے کی بیوہ مسئیبت زدہ ہے یا کوئی بائی یا بہن یا کوئی دوسرا عزیز سہارے کا موتاج ہے تو وسیعت کے ذریعے اس شخص کی مدد کی جائے وسیعت کرنا اور نہ کرنا دونوں اگرچہ جائز ہیں لیکن بعض اوقات میں وسیعت کرنا افضل بہتر ہے اکثر اوقات ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جہداد کے حوالے سے وہ وسیعت نہیں کرتے ہیں اور جب ان کا جہداد ہوتا ہے تو ان کے پھر ورسا میں ان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کے داماد اور پوتے پوتیاں وغیرہ ان میں پھر یہ بڑا مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو احسن اور افضل طریقہ یہ کہ کوئی بھی شخص اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے جہداد کے حوالے سے وسیعت کرے تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے قابل تقسیم ترکہ مئیت کی تقریب و تقریب پر اٹھنے والے ضروری اخراجات ترکہ سے نکالے جا سکیں گے یعنی وہ جو اس کا جو حصہ ہے اس کا جو کسی بھی کوئی شخص وفات پاتا ہے تو اس کے تدفیم کے حوالے سے اس پر جو بھی اخراجات ہوتا ہے تو اسی سے پھر یہ اخراجات اٹھائے جاتے ہیں مثلا قبر کی قدائی کفن اور قبر کے لیے جگہ وغیرہ سب امور تطویر و تدفیم میں داخل ہیں اس کے بعد باقی مال سے مہیت کے ذمہ اگر کرز ہو تو کیا آدھا کیا جائے گا بیوی کا حق مہد خان کے ذمہ کرز ہے اگر وہ آدھا نہیں کیا گیا تو ترکہ ہے اس سے پہلے آدھا کر دیا جائے اس کے بعد اگر مہیت نے حدود شریعت میں کوئی وسیعت کی ہے تو اسے پورا کرتے ہوئے بچ جانے والا مال اور جائدہ ترکہ ہے جو ورثہ میں شریعت کے تیش شدہ طریقے کار کے مطابق فوری تقسیم کیا جانا چاہیے اس میں غیر ضروری تاخیر مناسب نہیں آپ اس پنفرٹ میں پینشن کے حوالے سے بہت بڑی ایک بہت اچھی ماد دی گئی ہمارے ہاں پینشن کے معاملے میں بڑے مسائل پیتا ہوتے ہیں ایک شخص اگر سرکاری ملازم ہے اور وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور وہ پینشن لیتا ہے اگر اس نے اپنے ڈاکومنٹس میں کسی اور شخص کا آپ کسی بیٹے کا یا بیٹی کا نام نہ دیا ہو تو پھر وہ پینشن جو ہے وہ باقاعدہ اس کو پھر نہیں ملتا ہے لیکن اگر اس نے اس ڈاکومنٹس میں اپنے مرنے کے بعد کسی کا ذکر کیا ہو باقاعدہ ریجسٹر کیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو پینشن جو ہے وہ کون حق داروں اور اس کا نام لکھا ہو گیا ہو تو پھر وہ پینشن اس کو ادا کی جاتی ہے تو پینشن کے حوالے سے نے کہا کہ میت کے وظیفہ یا پینشن کے بقائجات کو جو اس کی موت کے بعد وصول ہو ان کے بھی دوسرے ترکے کی طرح تقسیم ہوگی لیکن موت کے بعد مہانہ پینشن جسے پیملی پینشن کہا جاتا ہے پینشن کے سرکاری کاغذات میں جس کا نام درج ہوگا صرف وہی اصول کرنے کا حق دار ہوگا اور دوسرا جو اس میں ایک بہت بڑا اہم ایمپورٹنٹ پوائنٹ اس میں اٹھایا گیا وہ آگ کرنے کا اکثر ہمارے جو معاشرے میں جو لوگ بعض اوقات کوئی شخص اپنے بیٹے کوئی نافرمانی کی وجہ سے وہ اعلان کر دے دا کہ میں تمہیں جہداد سے آگ کرتا ہوں علاقہ شرین یہ جو ہے شرین یہ بڑا غلط ہے اور اس میں بھی اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے میں ذرا تفسیر کے ساتھ معاشرے میں بعض اوقات والدین اپنی اولاد یا ورسہ میں سے کسی ناراض ہو کر آگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں یعنی میں نے فلاہ کو اپنی ورست سے محروم کر دیا ہے اس اعلان کے باوجود کسی کا حصہ ساکت نہیں ہو جاتا یعنی ساکت کا مطلب یہ آپ ہے کہ وہ اگر وہ شخص اعلان کر بھی لے کہ میں نے اپنے فلاہ بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے اسے آگ کر دیا تو شرین جو ہے اس کا حصہ اس کے جہداد میں اپنے والد کے جہداد میں حصہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے ساکت نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ برقرار رہتا ہے تو یہ اعلان کرنا غیر اسلامی تو ہے ہی اس میں اعلان کرنے والے سے آخرت میں پوچھ گشت ہوگی یعنی اگر کوئی شخص اس طرح اعلان کرے کہ میں فلاہ بیٹے کو اس کی نافرمانی پر آگ کروں آگ کرتا ہوں اور اس کو جہداد سے مننے والی جو حصہ ہے اسے آگ کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرین جو ہے یہ شرین صلوح کے خلاف ہے اور وہ اس شخص کو پھر موت کے بعد اسے پھر عذاب سے سامنا کرنا پڑے گا تو یہی اس کے بالے میں کہا ہے آخرت میں پوچھ کچھ ہوگی اور دنیا میں بھی اس فعل کو سے توپہ کرتے ہوئے رجوع کر لیا جائے البتہ شریح حق صرف اس صلوح میں ساکت ہو سکتا ہے کہ جب ورثہ میں سے کوئی فرد مرتد ہو جائے اور اسی طرح مو بڑے رشیدہ وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگی یہ نہیں دوسرا بڑا اہم پوائٹ ہے کہ اگر کوئی فرض اگر وہ کسی کو آگ کرتا ہے تو وہ ساکت نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اس کا بیٹا مرتد ہو جائے اسلام کو ماننے سے انکار کر دے مرتد ہو جائے تو پھر اس کو والدین کے جہداد میں پھر وہ حصہ نہیں ملے گا جو اسلام سے منکر ہو جائے یہ بڑا کچھ انٹرسٹن پوائنٹ ہے وراست کے حوالے سے میرا دل کرتا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو امید ہے آپ کو یہ پسند دار ہوگی لیکن نئے دیکھنے والے لوگ جو ہیں ناظرین ہیں ان سے استدعائے کے میرے چینل کو سبسریک کیجئے گا اور اپنی آراز سے ضرور آگا کیجئے گا تو پاکستان سندابر